مولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ پریکٹیس اینڈ پوسیجور ایک کے خلاف درخواستوں پر سبات آج پھر ہوگی چیف جوسس پاکستان کی سربراہی میں فل کورٹ براہ راست سماس کرے گا اٹرنی جنرل آج دلائل کا آغاز کریں گے اسی حوال سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک سے حسیب بتائیے گا کیا امکانات ہیں آج سبات مکمل ہو جائے گی فیصلہ آ جائے گا سامنے امکانات کی بات کی جائے تو آج واضح امکانات ہیں کہ آج اس کے اوپر فیصلہ متوقع ہے کیونکہ صرف اٹرنی جنرل ہیں جن کیا آج دلائل کا آغاز کیا جائے گا پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ کیس ہے جس کے اوپر آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ پاچ میں سماعت کرے گا جو کہ براہ راست نشر کی جائے گی اسے قبل فل کورٹ سے پہلے جو ہے لارجر بینچ کی جانب سے بھی پاس سماعتیں کی گئیں تھیں اور صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کی جانب سے پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ کے اوپر حکمیں امتنابی جاری کر رکھا تھا آج یہ سماعت ہوگی آٹرنی جنرل کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا جائے گا اسے قبل اگر سماعتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ روز ایمکی ایم کے جو وکیل تھے فیصل صدیقی ان کی جانب سے پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ کی فیور میں دلائل دیئے گئے تھے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا جو پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ ہے اس کے خلاف جتنی بھی جو درخواستیں ہیں مخالفت میں جو درخواستیں آئیں ہیں ان کو مسترد کیا جائے ان کو خارج کیا جائے اس کے ساتھ دوسرے جو وکیل تھے وہ وائس چیئرمن تھے پاکستان بار کانسل کے ان کی جانب سے بھی پریکٹیس اینڈ پروسیجور ایکٹ کی فیور کے اندر جو دلائل تھے ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے آج اٹورنی جنرل رہ گئے ہیں جن کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہونا ہوا جائے گا فیصلہ محفوظ ہوگا اور جس کے بعد فیصلہ آج سنایا جانے کا امکان بھی ہے اگر اوورال جو بات کی جائے جو مخالفت میں آئے تھے آج روازی مکانات ہیں کہ فیصلہ سنا دیا جوائے حسی بہت شکریہ آپ کا